اسلام علیکم ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل نائشہ لائی ویپ کٹ ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ ویلکم ٹو مائی سنڈے روٹین ولوگ آج جو ہے سنڈے ہے میرا یہ سنڈے روٹین ہے کی میں کیا کرتی ہوں کیسے میرا سنڈے جو ہے وہ سپینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ آج جو ہے میں بنانے جا رہے ہوں چکن برگر تو اس کی ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ایک سنڈے ایسا ڈے ہوتا ہے جب آپ کچھ سپیشل بنا لو اپنوں کے لئے کیونکہ اس دن سب کی چھٹی ہوتی ہے اور سب گھر پہ ہوتے ہیں تو ایسے بھی کچھ سپیشل اگر بناو یا بریکفاسٹ پہ ہی بناو یا لنچ یا ڈینر میں کچھ ایک تو ضروری ڈش اس دن ٹرائی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے چکن برگر بنا لیتی ہوں اور سب کی چھٹی ہے سب گھر پہ ہے تو ویسے میں نے برگر کی ریسپی جو ہے ایک اور ویڈیو میں شیئر کی ہوئی ہے لیکن میں نے سوچا کہ یہ میں پھر سے کرتی ہوں یہاں پہ میں نے نا یہ چکن کے جو ہے کباب بنا لیے ہیں اور اس میں سارے سپائسز فود کلر اور ادرک لہسن تھوڑا سا بٹر بس میں نے ایڈ کیا ہے اور بٹر ایڈ کرنے سے نا یہ کافی جوسی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے میرے پاس پیزا سوس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ یوز کر لی اور برگر نا اگر اچھے ہو تو برگر جو اپنے آپی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ برگر جو ہے پہلے سے کٹے ہوئے ہیں مجھے انہیں کٹنی کرنا ہے تو سب سے پہلے میں برگر کی دونوں سائٹ جو ہے وہ بٹر اپلائے کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے کہ ایک ہیلڈی سا بریکفرسٹ ہو جاتا ہے ویسے تو روز کا بریکفرسٹ کیا ہے بریڈ، اوملیٹ یا پھر بوائل انڈا جو بھی ہے تو ایک دو دن ہفتے میں اچھا بریکفرسٹ ہو تو موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور سنڈے جو ہے وہ بیس ٹے کے لیے کیونکہ یہ برگر ایسی چیز ہے نا کہ اسے ہم جو ہے لنچ ٹائم پہ یا ڈینر ٹائم پہ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ چائے کے ساتھ یا پھر ناشتے پہ یا شام میں جو ہے ہم اسے انجوائی کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ناشتے پہ جو ہے اسے بنا لیتے ہو اور سنڈے میں نا سب اتنی لیٹ سو کر اٹھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ ہیوی سا ناشتہ بنا لیتے ہیں اور میرے پاس نا ایک وہ چھوٹی سی مائنیز جو ہے پڑھی ہوئی تھی مجھے اتنی کیوٹ لگی تھی نا کہ میں نے اس کو رکھا ہوا تھا وہ پیزا اور اس پہ آتی ہے نا اگر مانگاؤں تو آتی ہے تو میں نے جو اس کو رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ نا میں نے اس کو جو ہے ٹومیٹو ساوس اٹ کر کے اس کو میں نے مسترد ساوس بنا لیا تھا تو میں نے ایک سائٹ جو ہے وہ اپلائی کر لیا اور اس کے بعد اب میں اوپر سے جو ہے وہ کیچپ تھوڑا ڈال لیوں اور کیونکہ کھٹا جو ہے نا وہ بہت کم سب لوگ کھاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے کباب جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس کو جو ہے شیف دے دی ہوں اور اس کے بعد اس کو تھوڑے سے تیل میں یا بٹر میں جو ہے فرائی کر لوں گی تو اس کو جو ہے اچھے سے ڈیپ فرائی ہونے کے بعد دونوں چاروں سائٹ سے اس کو اچھے سے کر لیں گے اور یہ بٹر ڈالنے سے اتنا یہ جوسی ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا اس کا فریور آتا ہے اندر سے اور اس میں میں نے کچھ زیادہ سپائسز میں ایڈ کی ہیں بس یہ چیلی فریکس اور یہ تھوڑا سا فوڈ کلر بس یہی ایڈ کیا ہے میں نے سپائسز کے نام پہ بس میں نے چیلی فریکسی ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ اور بچوں کا جو ہے بچے تو ابھی یہ ایسا ناشتہ کرتے ہی نہیں یہ بیزا برگر یہ سب سے کوسو دور ہے اگر انہیں چاہیے تو بس فرنچ فرائی بس تو میں نے سوچے پہلے ہم بڑو کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بس ٹومیٹو اور یہ آنین جو ہے وہ رکھی ہے فیلنگ کے لیے اور یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر والے سائٹ پہ بن کے دوسرے پارٹ میں چیز جو ہے وہ اپلائے کر لوں گی تو اس سے اتنا کریمی سا فلیور آتا ہے نا یہ بہت ادم ڈیفرنٹ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ مال میں گئے اور وہاں کا برگر آپ کھا رہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سی جو ہے بند کے ادر سائٹ جو وہ اپلائے کر لیا اور اس کے بعد میں کور کر دوں گی پہلے سائٹ سائٹ اس کے بعد چیز سے کور کر دوں گی تو اتنا اچھا ہوا تھا برگر اتنا اچھا ہوا تھا کی پیٹ بھڑ گیا لیکن من نہیں بھر رہا تھا مطلب اتنا سوف سا کریمی سا اس کا فیور آ رہا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا تیار ہو چکا ہے یہ برگر اور یہ سب کے لئے تیار ہے اور ہم سب برگر انجوائی کریں گے اور بچے ابھی تیار ہو رہے کیونکہ جس دن اببہ گھر پہ ہوتے ہیں تو اس دن وہ سب باہر جاتے گھومنے مطلب ان لوگ کو کچھ ٹوائ یا کچھ بنانا کھانا کسی دیکھے ہوں گے کسی ویڈیو میں یا کہیں بھی تو بنانا بھی لے کر آئے اور اپنی مطلب کی ساری چیزیں چوکلیٹ جوز چپس وغیرہ سب لے کر آئے اور تو میں نے سوچا کی اسے روم میں سب پھیلے ادھر ادھر تو میں اس کو باسکٹ میں پوری کھالی کر دی اور ساتھ کو بس چاہیے ان کو کھانے پینے کتا وہ نہیں ہے بس ان کو چیزیں چاہیے اور سمت کی جو وہ مانگتا ہے تو وہ تھوڑا بہت کھا بھی لیتا ہے تو لگتا ہے کہ چلو صحیح ہو گیا اور یہاں پہ پتہ نہیں کیوں آج کل بچوں کو چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کامن کرتا ہے پھر یہاں پہ ہو گیا تھا تین دو پہر بج رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا دال چاول بنا لیتی ہو کیونکہ ناشتہ اتنا ہیوی ہوا ہے تو ویسے تو ہزبین یا اور باقی لوگ کچھ نہیں کھانے کو تیار تے لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا بنا لیتی ہو کیونکہ بچے بھی کھا لیں گے شوق سے کیونکہ وہ برگر کھائیں نہیں اور پھر ہمارے جو پیلٹ مٹھو اس کو دال چاول ہی پسند دے تو سوچا سب کا ہو جائے گا اور یہاں پہ میں دال لے لیا اور چاول لے لیا تھوڑا ہی تھوڑا لیا کہ کہ بچ جائے تو وہ ویسٹی ہوگا تو تھوڑا سا میں بنا لیا ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی تو وہ آپشن رہے گا کھا لیں گے تو اور اس کے بعد سمت کو باہر سے آیا تھا اور لگی تھی اس کو بھوک تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو دودھ دے دی تھی کیونکہ ابھی وہ زیادہ کچھ کھاتا نہیں ہے تو ابھی وہ زیادہ تر دودھ پہ ہی ڈپینڈ ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے دودھ دے دی تھی اور جو دودھ ختم ہو چکا تھا وہ فریز میں تھا اس سنڈے بس نام کا رہتا ہے مطلب ہم لوگ کے لئے تو وہ بیزی رہتا ہے اور سارے دینوں سے بھی زیادہ وہ بیزی ہوتا ہے اور یہاں پہ دال کو میں نے تھوڑا سا پیاز میرچی لہسن یہ سب ڈال کر بنا دیا کہ تھوڑی چٹپٹی لگے اور بچے کھاتے نا تو ٹرمانٹر پیاز جس آپ کا فلیور اس میں آ جاتا ہے تو صحیح رہتا ہے کیونکہ ایسے تو کوئی سوپ لیتے نہیں سب کھاتے ہیں تو دال میں ہو جاتا ہے تو مجھے بڑا صحیح لگتا ہے کہ چلو اور یہاں پہ چھوٹی سی مرچی تھی ساری کھچن میں ہی رہتے ہیں مطلب ان کے سارے کام کھیل سب کچھ کچھ پیچھے پیچھے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے کام کھتب کر لوں اور بچے جو کھیل رہے تھے میں نے سمت کو شیشی دیا اور یہاں پہ دال چاول میں نے یہ پیرٹ کو دیا اور آئی